اسلام علیکم جوز کیا حال چینل آپ کے امید ہے آپ سب خیر خیرہ سے ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے خیر خیرہ سے رکھے آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی حفظ و مان میں ہوں آمین اللہ تعالیٰ آپ کے کھانوں میں رزق میں ذائقوں میں اور آپ کی صحت میں برکت دے آمین مجھے کبھی بھی ڈانرز پسند نہیں ہوئے تھے پاکستان میں جب ایک بھی ڈانرز کبھی بھی بچے لے کے آئے میں نے کبھی ایک دو بار ٹلی تو مجھے کبھی بھی پسند نہیں آئے تو ایسے یہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ڈانرز کی بات تو ہی تو بچوں نے ڈانرز کی بات کی کھاتے ہیں میں نے کہا مجھے ڈانرز پلکل پسند نہیں ہیں پھر بیچ پہ گئے وہاں پہ میں نے ایک آدھ ڈانرز کا ٹیسٹ کیا تو مجھے وہ ذرا ٹیسٹی لگا بچوں سے ایسے بات ہوئی کہ یہ ٹیسٹی ہے تو وہ مجھے لے گئے اس جگہ پہ جہاں پہ ان کی ڈانرز بنتے ہیں لندن میں اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی مزیدار اور اچھے کریمی اور کرسپی کریمی ڈانرز بنتے ہیں اور ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ میں تو بھولی گی کہ پاکستان کے ذائقے کو کہ یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے ڈانرز کا ذائقہ جو کہ ڈانرز کا ذائقہ میں نے یہاں پہ چکھا ہے پھر انہوں نے مجھے سارا اس کا پروسیس بتایا کہ کیسے دکھایا بلکہ کہ کیسے کیسے بنتا ہے اور اس کی میں نے ویڈیو بنائی اور یہ ویڈیو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو بھی پسند آئیں اور آپ کو بتا چلے کہ یہ کس قدر اتنے اتنے سوفٹ اتنے مزیدار اس قدر زیادہ کریمی اور ٹیسٹی اور سویٹ تھے کہ موں میں ایسے ایک ذائقہ اس کا بائٹ ڈالتے ہی وہ اس کا ذائقہ گھن جاتا تھا ابھی بھی مجھے اس موں میں کھانے کے بعد آج دوسرا دینا ہے تو ابھی بھی میرے موں میں اس کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے بہت اچھے اور ٹیسٹی بنے ہوئے تھے اور صحیح کہتے ہیں کہ جہاں کی چیز ہوتی ہے وہیں صحیح بنتی ہے جب یہاں یہ باہر کے مالک کی یہ سویٹ ہے تو یہی پہ ہی زیادہ بہتر بنے گی اور وہ زیادہ اچھے تھی کہ اس کو پیش کر سکیں گے بہت اچھے تھی کہ ایک طرح ڈانر سیسی طرح بن بن کے آ رہے تھے اس کو وہیں پہ وہ فرائی ہو رہے تھے وہیں پہ شیرے میں جا رہے تھے وہیں پہ وہ فلپ ہو رہے تھے اور وہیں پہ وہ ڈبوں میں پیک ہو رہے تھے مختلف قسم کی آگے ان کو مختلف شیپس دی جا رہی تھی بہت اچھا لگا دیکھ کے اور کھانے کے میں بھی بہت ہی بہت ہی زیادہ ذائقہ دار تھے بہت مزیدار تھے اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ یہ مزیدار تھے بلکہ مجھے اچھا لگا سارا کچھ یہ دیکھ کے کھا کے اور جب ہم واپس ہوئے ہیں تو واپسی پہ رات ہو چکی تھی بیسے تو جہاں پہ نو بجے ابھی سورج ہوتا ہے بلکل واشنی ہوتی ہے لیکن جب واپسی پہ ہم لوگ ہوئے تو پاکستان میں میں نے آپ کو اس لیے بھی یہ دکھایا ہے کہ خود بہت آٹومیٹک اس کا گیٹ بند ہوتا ہے آٹومیٹک کھلتا ہے اور اس قدر زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ ٹرینز آتی ہیں تو لوگ بڑے آرام کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں سائیکل ہوں چلنے والے ہوں کوئی ان کو جلدی نہیں ہوتی پاکستان کی طرح کہ خود بہت رستہ بنا کے جا رہے ہیں تو اچھے طریقے کے ساتھ وہ لوگ آتے اور جاتے ہیں اور ایک ڈسپلن ہے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں پلیز لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں